حیدر آباد پاکستان صبح سن کا دوسرا بڑا شہر ہے جو کہ سخی عبدالوحب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے زیرے سایہ موجود ہے حیدر آباد شہر کا نام ذکر کیا جائے تو سخی عبدالوحب شاہ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے حیدر آباد 1935 سن عیسوی تک سن کا دارون خلافہ تھا اور اب ایک زلہ کی حیثیت رکھتا ہے اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میاں غلام شاہ کی لہوڑوں نے سترہ سو ارسٹھ سینے عیسوی میں رکھی اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا دریائے سن کے کنارے مارید وجود میں آنے والا شہر حیدر آباد سن کے ازلہ کے ایک زلہ کا مرکز و مستقر پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر پشاور و کراچی کے درمیان کی ریلوے لائن پر واقع ہے اس وقت سے ہی سندی مرکز کی ترقی پاتا رہا اندرون شہر اگر سفر کریں تو آپ کو علاقوں کے نام کچھ اس طرح کے ملتے ہیں جیسے دولت آباد، سرے گارٹ، نورانی بستی، گوڑس ناقا، مرزا محل وغیرہ اس شہر میں ملکی سرے فیرس، یونیورسٹیز میں سے ایک بڑی یونیورسٹی یعنی سین یونیورسٹی بھی خائم ہے الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اس نامی جہاں باب المدینہ کراچی اور اس کے علاوہ دیگر شہروں اور ملکوں میں احیاء سنت کے لیے کوشہ ہے وہاں اس شہر، حیدراباد میں بھی مدینی کاموں کی بدولت مقبول عام مدنی تحریک کئی شہروں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس شہر زمزم نگر یعنی حیدراباد میں کچھ اطراف کو ملا کر دعوت اسلامی کے تحت کل بارہ کابینات ہیں اور صرف زمزم نگر حیدراباد شہر میں چار ہفتوار سنت برے اجتماعات ہوتے ہیں جن کے مقام یہ ہیں اور الحمدللہ عز و جل زمزم نگر حیدراباد میں ایک مدنی مرکز بنام فیدان مدینہ قائم ہے اس مدنی مرکز کے زیرے سایا سترہ مدرست المدینہ غیر مقیم اور ایک مدرست المدینہ مقیم قائم ہے نہ صرف یہ بلکہ درس نظامی کی چار سمت خوشبو پھیلانے کے لیے تین جامیت المدینہ مقیم جبکہ ایک جامیت المدینہ غیر مقیم قائم ہے مذہبی و عصری تعلیم کا علمی مرکز دار المدینہ بھی اس شہر میں مدنی منو و مدنی منیوں میں محبت رسول کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہے جبکہ دو منٹی سیری سیکشن بھی فعال ہے ہفتوار سنت برے اجتماع کے ساتھ ساتھ اس شہر میں دعوت اسلامی کے تحت گاہیں بھگائے مدنی تربیتی کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں نیز سنتوں کی شاد کیلئے مدنی کافلے بھی اس شہر سے ذوک و شوک کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ سہنی آزمائش سیزن سیون جاری ہے جس میں مختلف شہروں کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جو اس سلسلے میں اپنی ذہانت کے جہر دکھائیں گے آئیے چلتے ہیں شرکت کرنے والی ٹیمز کی جانب